مووی سٹارٹ ہوتی ہے جنگل کے بیچ میں ایک کارپینٹر رہا کرتا تھا اس کی کوئی فیاملی نہیں تھی یہاں پر وہ بس کام کرتا تھا اور اکیلی ہی رہتا تھا اس کے پاس ایک بولنے والا ہورس بھی تھا ایک دن یہ کارپینٹر ایک بہت پیارا لکڑی کا بوائی بناتا ہے اس کا نام یہ پینو کیوں رکھتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش تھا کہ اس نے اتنی محنت سے یہ لڑکا بنایا ہے اب ایک دن اس کے پاس ایک فیری آتی ہے اس نے اپنی وان دی تھی اس کارپینٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ اب الکل ٹھیک ہو گئی تھی وہ اس کام سے اتنا زیادہ خوش تھی کہ جانے سے پہلے وہ اس کارپینٹر کو ایک گفت دیتی ہے وہ اپنی وان سے میجک کرتی ہے اور ایسے ہی پینو کیوں میں جان آ جاتی ہے یہ دیکھ کر تو کارپینٹر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا وہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اب اسے ایک بیٹا مل گیا تھا پر کارپینٹر کو پتا تھا کہ پینو کیوں سب سے الگ ہے اس لیے کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے وہ اسے کہیں دور نہیں جانے دیتا تھا بس اپنے گھر کے پاس دکھرنے کو بولتا تھا اب پینو کیوں اور اس گھوڑے میں کافی دوستی ہوگی تھی اور وہ یہ دونوں آپس میں ہی باتیں کرتے تھے اور کھیلتے رہتے تھے ایک دن اس کارپینٹر کے پاس ایک ڈیٹیکٹیو آتا ہے جو کہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس بہت کوئی خاص چیز ہے جو کہ تم سب سے چھپا کر رکھتے ہو اس سب کے بیچ میں پینو کیوں اور وہ گھوڑا کہیں جا کر چھک جاتے ہیں پر وہ یہ دونوں ساری باتیں سن رہے تھے چانک سے دور سے بہت فائرنگ کی آواز آتی ہے جس کو سن کر ڈیٹیکٹیو وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے بعد کارپینٹر پینو کیوں کے پاس جاتا ہے جو کہ اس گھوڑے کے ساتھ سٹور روم میں چھپا ہوا تھا پینو کیوں کارپینٹر سے کہتا ہے کہ میں بھی باہر کی دنیا دیکھنا چاہتا ہوں میں ایسے یہاں پر رہ رہ کے بہت بور ہو گیا ہوں پتھ کارپینٹر اسے بتاتا ہے کہ جب صحیح وقت آئے گا میں تمہیں خود باہر جانے دوں گا پر ابھی یہ وقت تمہارے لیے ٹھیک نہیں پتھ پینو کیوں اس کی بات نہیں سنتا اپنا گھوڑا لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم ایک سرکس کو دیکھتے ہیں جس کا اونر اپنے دو اسسسٹنٹ سے بات کر رہا تھا اس کے اسسسٹنٹ ایک کیٹ اور ایک فاکس تھے اس کیٹ کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی گن چلانے لگتا تھا اور یہی وہ شور تھا جس کو سن کر دیٹیکٹر وہاں سے چلا گیا تھا آج یہ لوگ دسکست کر رہے تھے کہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ سرکس میں سادہ لوگ آئیں باکہ ہمارے پاس سادہ پیسہ جمع ہو اتنی ہی دیر میں سرکس میں ایک گھوڑا بہت ہی بے کابو ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کیارچ کے ساتھ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اب اس کیارچ میں سرکس کے اونر کی بیٹی بیلا بھی تھی وہ بہت زیادہ در کے شور مچانے لگتی ہے یہاں پاس میں ہی پینوکی اپنے گھوڑے پر گھوم رہا تھا جو کہ بیلا کی چیخیں سن لیتا ہے اور اسی طرح سے اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے پینوکیو کسی طریقے سے اس گھوڑے کو کابو میں کر لیتا ہے اور اس کیارچ کو بھی روپ دیتا ہے اب اتنی دیر میں سرکس کا اونر اپنے دونوں اسسٹنٹ کے ساتھ یہاں پر پہن جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ بیلا سیف ہے اور پینوکیو کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایک جیتا جاکتا لکلی کا پپٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے مائن میں این گیم چلتی ہے کہ اگر پینوکیو کو سرکس جوائن کروا لیا جائے تو اسے دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آئیں گے اور وہ یہ آفر پینوکیو کو دیتا ہے پینوکیو کو یہ آفر بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ سرکس میں کام کرے گا اس کے بعد وہ لیڈر سے کہتا ہے کہ میں اپنے ڈیٹ سے یہ بات پوچھوں گا اکیلے میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا پینوکیو جا کر کارپینٹر کو پوری سٹوری سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سرکس میں کام کروں اب کارپینٹر کا دل تو نہیں تھا کہ پینوکیو کو جانے دے پینوکیو اسے بہت فورس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا اور زیادہ دیر وہاں پر نہیں رکھوں گا اس بات سے کارپینٹر اسے پرمیشن دے دیتا ہے اب یہاں پر پینوکیو اپنے گھوڑے کے ساتھ سرکس جوائن کر لیتا ہے اور سرکس ایسے بہت فیموس تھا ہے دور دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے جس کے بعد یہ پوری سرکس ٹیم مین سٹی میں چلی جاتی ہے وہاں پینوکیو اپنے گھوڑے کے ساتھ بہت اچھے سٹنٹس دکھا کر سب کو بہت زیادہ انٹرین کرتا ہے اور ایسے سب بہت خوش ہوتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر اس اونر کو خیال آتا ہے کہ ہم کیوں نہ اس سٹی سے بھی باہر نکلیں اس کے بعد وہ پینوکیو کو آئی دیا دیتا ہے یہ ہر ایک تمہیں بہت پسند کرتا ہے تو اب ہمیں جکا جکا ٹرابل کرنا چاہیے اور ایسے ہم بہت اچھے سے فیموس ہو سکتے ہیں پینوکیو تو فوراں اس بات کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے پر اس کا گھوڑا اس بات سے خوش نہیں تھا وہ پینوکیو کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں ایسے دور نہیں جانا چاہیے پر پینوکیو اس کی بات بھی نہیں مانتا اور اسے بھی ریڈی کر لیتا ہے ایسے ہی یہ لوگ اب ٹرابل کرنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پینوکیو اپنی ریڈ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ فیموس ہو جاتا ہے جکا جکا پہ اس سرکس کے پوسٹر چھپنے لگتے ہیں اور بہت سارے لوگ سب پینوکیو کو دیکھنے کیلئے آ رہے تھے ایسے ہی ایک پوسٹر اس ڈیٹیکٹیف کے ہاتھ لگ جاتا ہے جس کے بعد وہ پلان کرتا ہے کہ کسی طریقے سے پینوکیو کو پکڑا جائے پینوکیو کو بیلا بہت زیادہ پسند تھی اور وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ بیلا کو بتایا جائے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں پینوکیو کا گھوڑا بھی اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جا کر بیلا کو یہ سب بتا سکتے ہو اسی رات بیلا اپنے ڈیٹ کی باتیں سن لیتی ہے جو کہ اپنے دونوں اسسٹن سے کہہ رہا تھا کہ پینوکیو ہمیں بہت امیر کر دے گا اور اس کے بعد ہم پینوکیو کو چھوڑ دیں گے اب یہ بات سننے کے بعد بیلا پریشان ہوتی ہے جب پینوکیو اس کے پاس آتا ہے اسے بتانے کے لیے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں بیلا اس کی بات نہیں سنتی اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم جلد سے جلد اس سرکت سے چلے جاؤں پینوکیو کو لگتا ہے کہ شاید بیلا اسے پسند نہیں کرتی اور صرف اسی وجہ سے اسے جانے قبول رہی ہے پینوکیو کا دل چوٹ جاتا ہے اس کے بعد وہ اکیلا گھومنے لگتا ہے اتنی ہی دیر میں وہ کیت اور فاکس اس کے پاس آتے ہیں اور پینوکیو کا مزاق اڑاتے ہیں کہ تم صرف ایک لکھڑی کے بنے ہوئے لڑکے ہو تمہارے اندر کوئی فیلنگز نہیں تم ایک انسان نہیں ہو دوسری طرف کارپینٹر کو پینوکیو بہت یاد آ رہا تھا اور وہ پلان کرتا ہے کہ میں پینوکیو کو ٹھونے نکلوں گا یہاں پر پینوکیو کافی اداس پیٹ گیا تھا کیونکہ اسے ان دونوں کی بات اچھی نہیں لگی تھی ایک یہاں پر جو کراتا ہے اور پینوکیو کو بتاتا ہے کہ اگر تم ایک ریل لڑکا بننا چاہتے ہو تو میں ایک فیری کو جانتا ہوں جو کہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتی ہے وہ تمہیں ایک اصلی انسان بنا دے گی وہ بیسکلی اسی فیری کا ذکر کر رہا تھا جس کو ہم نے مووی کے ساتھ میں دیکھا تھا جس نے پینوکیو کو جان دی تھی پینوکیو یہ بات سن کر کافی خوش ہوتا ہے کہ اب وہ ایک ریل لڑکا بن سکتا ہے اور یہ بات اپنے گھوڑے کو بتاتا ہے اب یہ ساری بات وہ فاکس اور کیٹ بھی سن لیتے ہیں جس کے بعد پینوکیو اس گھوڑے کے ساتھ نکل جاتا ہے فیری کو دھونے کے لیے اور یہاں پر یہ کیٹ اور فاکس پلان کرتے ہیں یہ اسی طرح راستے میں پینوکیو کو بے وکو بنایا جائے اور اس سے پیسہ لیا جائے جب پینوکیو اپنے گھوڑے کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک ٹینٹ دکھائی دیتا ہے اس کے اندر دو لوگ تھے اب یہ گھوڑا کافی تیز تھا اور پینوکیو کو بتاتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی فیری ہے یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے پتا جلتا ہے کہ یہ کیٹ اور فاکس تھے جو کہ ان دونوں کو بے وکو بنا رہے تھے یہاں پر پینوکیو کو لے کر وہ گھوڑا دور جانے لگتا ہے تو وہ کیٹ اپنی گھن نکال لیتی ہے یہ دونوں بڑی مشکلوں سے وہاں سے بھاگتے ہیں پینوکیو بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ وہ کیٹ اور فاکس ہی تھے اسے کافی برا لگتا ہے کہ اس نے اپنے گھوڑے کی بات نہیں مانی اب اس کے بعد یہ گھوڑا اور پینوکیو ان سب چیزوں کو اگنور کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں جہاں پر وہ چلتے چلتے ان ماؤنٹینز تک پہنچی جاتے ہیں جہاں پر کہیں نہ کہیں ان کو فیری ملنی دی یہاں پر راستے میں اچانک سے ان کی اوپر بڑے بڑے سے پتھر گرنے لگتے ہیں جس کے بعد یہ دونوں بڑی مشکلوں سے آگے نکلتے ہیں سورے آگے جانے کے بعد ان کے سامنے ایک بہت پیارا سا کیسل آتا ہے کہاں پر وہ فیری رہتی تھی پینوکیو اس فیری سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ مجھے انسان بنا دیں پر یہ فیری کہتی ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں اور یہاں سے پینوکیو بہت اداس ہو کر اپنے گھوڑے کے ساتھ چلا جاتا ہے فیری کے پاس اس کا پیار اٹھاتا ہے چونکہ فیری سے کہتا ہے کہ آپ نے اس کی ریکویسٹ کیوں نہیں مانی فیری اسے بتاتی ہے کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے اب پینوکیو اپنے گھوڑے کے ساتھ واپس جا رہا تھا کہ اس کے سامنے وہی دیٹیکٹیو اپنی ٹیم کے ساتھ آتا ہے پینوکیو اپنے گھوڑے کے ساتھ چھپ جاتا ہے جوری کرتا ہے جب پینوکیو یہ بات سنتا ہے تو بہت حیران ہوتا ہے دیٹیکٹیو اپنی ٹیم کو یہ بھی بتاتا ہے کیونکہ بڑے بڑے سارے شوز پینوکیو کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پینوکیو ہی اس سب کا لیڈر ہوگا اب پینوکیو نے تو ایسا کچھ کیا نہیں تھا جس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے کہتا ہے کہ ہمیں جا کر بیلا کو ساری سچائی بتانی ہوگی یہ اس کے ڈیار ایک کریمنل ہے اب یہاں پر پینوکیو کا گھوڑا اسے بہت روکتا ہے کہ پہلے بھی ہم بڑی مشکلوں میں پھنچ چکے تھے ہمیں دوبارہ واپس نہیں جانا پر پینوکیو اس کی بات نہیں سنتا اور بیلا کے لیے پریشان ہو کر وہاں سے بیلا کے پاس چلا جاتا ہے پر اس سے پہلے پینوکیو اس کے پاس پہنچ سکتا وہ ڈیٹیکٹیو کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے پینوکیو زیادہ کچھ کرتو نہیں سکتا تھا وہ بہت زور زور سے چیچنے لگتا ہے اب ڈیٹیکٹیو اپنا سپیشل رومال باہر نکالتا ہے اور پینوکیو کے موں میں ڈال دیتا ہے نہیں دیر میں پینوکیو کا گھوڑا وہاں آتا ہے اور باقی سب کو مار کے پینوکیو کو وہاں سے بھگا لیتا ہے جس کے بعد وہ پینوکیو کو ایک سنسان سی جگہ پر لے کر آتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ تم یہی پر رکو میں جا کے کچھ کام کر کے آتا ہوں پینوکیو تھوڑی دیر تو وہاں پر رکتا ہے پر اس میں سبر کہا تھا وہ بھی وہاں سے آگے نکل پڑتا ہے پینوکیو جیسے ہی بیلا کے پاس پہنچتا ہے اسے ساری سٹوری بتاتا ہے کہ تمہارے ڈیٹ ایک کرمینل ہے پر یہاں پر پینوکیو کو ایک بہت بڑا شاک لگتا ہے بیلا کو آل ریڈی یہ سب کچھ اپنے ڈیٹ کے بارے میں پتا تھا اس کے بعد پینوکیو کو بہت غصہ آتا ہے کہ شاید بیلا بھی اپنے ڈیٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے پر اتنی دیر میں یہاں پر سرکس کا اونر پہنچ جاتا ہے اور پینوکیو کو پکڑ کر ایک روم میں بند کرتا ہے وہاں پر پتا چلتا ہے کہ وہ کارپینٹر بھی اب یہاں پر آ چکا ہے اور وہ بھی پکڑا گیا تھا سرکس کا اونر پینوکیو کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر آج رات شو میں تم نے یہاں پر کچھ نہ کیا تو میں تمہارے ڈیٹ کو مار دوں گا دوسری طرف پینوکیو کا گھوڑا اسے دھونتے دھونتے جب سٹی میں پہنچ جکا تھا جہاں پر اسے بیلا ملتی ہے بیلا اس گھوڑے کو بتاتی ہے کہ بیسیکلی یہ سرکس کا اونر میرا ریال ڈیار نہیں ہے اس نے تو مجھے بس یہ بتایا تھا کہ بچپن میں میں اسے کہیں سے ملی تھی اس کے بعد مجھے پتا تھا کہ یہ غلط کام کرتا ہے پھر بھی میں کچھ نہیں کہتی پر میں نے کبھی بھی کسی غلط کام ہے اس کا ساتھ نہیں دیا اس کے ساتھ یہ وہ گھوڑے کو یہ بھی بتاتی ہے کہ پینوکیو اور کارپینٹر پکڑا گیا ہے اس کے بعد وہ بیلا کے ساتھ فوراں سرکس میں آتا ہے اور پینوکیو سے کہتا ہے کہ پریشان مت ہو میں جیسا کہتا ہوں بس تم بیسا ہی کرنا اب رات ہوتی ہے اور سرکس سٹارٹ ہو جاتا ہے جہاں پر پینوکیو اپنے گھوڑے کے ساتھ بہت اچھی پرفارمنس دیتا ہے پر اچانک سے بیچ میں رکھ کے وہ سارے لوگوں کو سچائی بتاتا ہے اونر کی کہ یہاں پر جب ہم لوگ پرفارمنس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جا کر آپ لوگوں کے گھروں میں چوری کرتا ہے اور اس سب میں پینوکیو کے ساتھ بھی سارے سرکس کے ورکرز بھی ساتھ دیتی ہیں اور اتنی ہی دیر میں یہاں پر وہ ڈیٹیکٹیو بھی پہنچ جاتا ہے اور یہ ساری بات بھی سن لیتا ہے بیسیکلی سٹارٹ میں جب پینوکیو کا گھوڑا اسے چھوڑ کر گیا تھا تو وہ یہاں ڈیٹیکٹیو کے پاس سے آیا تھا تاکہ اسے ساری سچائی بتا سکے کہ پینوکیو نے کچھ نہیں کیا اب یہاں پر سرکس کا اونر کافی گھبرا جاتا ہے اور بھاگنے کے لیے خود کو بچانے کے لیے وہ سرکس کو آگ لگا دیتا ہے سارے لوگ یہاں وہاں بھاگنے لگتے ہیں ہر چیز کو بہت پرے دریقے سے آگ لگ چکی تھی ہر کوئی اپنی جان بچا رہا تھا اور بیلا آگ کے بیچ میں پھس چکی تھی جب پینوکیو یہ دیکھتا ہے تو بیلا کو بچانے کے لیے آگ میں چلا جاتا ہے وہ بیلا کو بچا کر تو باہر آ جاتا ہے اور خود آگ میں پھس جاتا ہے جس کے بعد اس کا گھوڑا یہ دیکھتا ہے اور آگ میں جا کر پینوکیو کو بچا کر واپس لے آتا ہے اور جب پینوکیو باہر آتا ہے تو وہ بھی ہوش ہو چکا تھا پینوکیو کو ہوش نہیں آ رہا تھا بیلا اس کے پاس بیٹھ کر بہت زیادہ روتی ہے اور جیسے ہی اس کے تیرز پینوکیو کے اوپر گرتے ہیں اس میں جان آ جاتی ہے اور اس بار پینوکیو ایک پپٹ نہیں بلکہ ایک انسان بڑھ کر اٹھتا ہے اتنی دیر میں یہاں پر وہ فیری بھی آتی ہے اور پینوکیو کو بتاتی ہے کہ تم نے اپنے دل سے بتا دیا ہے کہ تم ایک انسان ہو اور وہ بھی ایک بہت اچھے دل والے انسان اسی لیے تمہاری وش پوری ہو گئی ہے اور اب ایک تم انسان بن چکے ہو سرکس کا اونر بھی اب پکڑا جاتا ہے وہ ڈیٹیکٹیو اب کافی خوش تھا یہاں پر بیلا کی نظر دیٹیکٹیو کے ہاتھ میں اس کے رومال پر پڑتی ہے اور یہاں پر وہ بھی ویسا ہی رومال اپنی پاکٹ سے باہر نکالتی ہے یہاں پر سب سے بڑا سیکرٹ ریویل ہوتا ہے کہ بیسیکلی دیٹیکٹیو ہی بیلا کے ریل ڈیڈ ہے سرکس کا اونر بھی یہ بات کنفرم کر دیتا ہے اور جیسے ہی بیلا کو پتا چلتا ہے کہ دیٹیکٹیو اس کے ریل ڈیڈ ہے وہ ان کے گلے لگ جاتی ہے